ایک کے بعد دوسرا ریکارڈ پاکستان سٹاک چینج نے آج پھر سے پوسٹ کیا ایک لاکھ پوائنٹس لگنے کا ٹارگٹ کٹ وقت بلکل قریبان پہنچا کل ہی پاسیبلٹی اس کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے دسمبر کلوزنگ اور اس کنیکشن میں ہم ٹاپ شیز پر ایک سبار پھرسے بات کرنے کے لیے آپ کے ساتھ موجود ہیں میں محمد نائم اور آپ دیکھیں ہیں زفر سیکیورٹیز پائیویٹ لیمٹیڈ کو کل کی پینک اور سیلنگ پینک لیکن آج اسے بھی بڑھ کر ایک نئی پینک جو کہ بائنگ پینک تھی اور اس بائنگ پینک کے نتیجے میں پاکستان سٹاک چینج کی آج تاریخ ایک بار پھر سے نئی تاریخ اس نے رقم کی ان ٹرمز آف پوائنٹس چار ہزار چھ سو پچانوے پوائنٹس کا اضافہ اور یہ ہسٹری میں پہلی بار اتنا بڑا پوائنٹس کا گین اس نے کیا ہے دوبارہ سے ریکارڈ رہا پینک بائنگ اور اس پینک بائنگ میں جہاں پار سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کل کافی چھیڑ چار کے نتیجے میں کچھ بینکس کو بہت بڑا فائدہ دیا اس نے کمرشل بینکس کو اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس نے اسلامک بینکاری اور بینکنگ تمام اسلامک بینک کو ایک قسم کا ان کے اوپر بجلی گرا دی ہے آج پھر میزان فیصل بینک منفی باندھ رہے ہیں بہت بڑا پریشر بلٹ اپ ہوا ہے سٹیٹ بینک کے اس نئے نئی ایمنڈمنٹ کے انتیجے میں اس پر ہم آج جیل میں بات کریں گے جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے بازار کافی سہمے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں کل اور آج ایک بار پھرسے اور اس کی بنیادی وجہ پریزیڈنٹ الیکٹ مسٹر ٹرمپ اور ان کی وہ اناؤسمنٹ جہاں پر انہوں نے میکسیکو کینیڈا اور چائنہ کے لیے نئے ٹیرف اور ان کی ریشو مطارف کرائی آتے ہی آتے ساتھ ہی ان کی یہ وہ نئے ٹیرف ایمپوز ہوں گے جہاں پر بہت بڑا اس وقت پینک دیکھا جا رہا ہے یورپ ایشیا اور ان ریلیونٹ سٹاک اسچینجز میں جہاں پر یہ ٹیرف ایمپوز ہوں گے میکسیمم لیمٹ ان کی پچیس پرسنٹ کی ٹیرف کی ہے تمام ایک راس تا بورڈ تمام گوڈز پر سروسز پر جو ممالک یہ ممالک امریکہ کو دیتے ہیں آج کا دن اور آج کے دن جہاں پر بائنگ پینک تھی اس کے ہم دیکھیں کہ 99279 پوائنٹس کا لیول بہت قریب پہنچا اور کل جو انسرٹنیٹی تھی خاص طور پر پی ٹی آئی کے احتجاج اور ڈی چوک کی وہ کلیر ہوئی انسرٹنیٹی جاتی رہی آج اکراس تا بورڈ تمام سیکٹر میں زبردست بوم دیکھا گیا لیکن آج بھی بینکس نے اپنا جو لیڈنگ رول ہے اس کو نہیں چھوڑا وہ نہیں بھولے 1113 پوائنٹس کی مجموعی آج کنٹیبیوشن تھی بینکس کی 4695 پوائنٹس کی ٹوٹل ہنڈرڈکس کی آج کی بڑی چھلانگ کی اس کنیکشن میں ہم بات کرنا چاہیں گے کمیشنر بینکس کے بارے میں سٹھیل بینک آف پاکستان کی جو ریگولیشنز کو اس نے امنڈ کیا اکارڈنگ ٹو دا سرکولر آپ نے دیکھا ہوگا تمام آہ اسلامیک بینکس کا ریٹ آف پرافٹ ٹوارڈز اس کے ڈیپوزٹر جو ہیں سیونگز میں ہوں یا دوسرے ہوں اس کو بڑھایا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک دوسرے سرکولر سے تمام کمیشنر بینکس کے پاس جو ڈیپوزٹرز ہیں انڈیویجیلز کے وہ چھوڑ کر کارپیٹ کمپنی گورنمنٹ گورنمنٹ ڈیپوٹرپینٹس ان تمام کا جو ڈیپوزٹ ہے اس پر شرعہ منافع اس کو ریلکسیشن اس نے دی ہے اور یہ ریلکسیشن دینا آج بڑی لیڈ کیا بازار کو بینکس نے آلموسٹ پانچ پرسن کا جو اضافہ ہمیں نظر آ رہا ہے ایچ بیل نے لیڈ کیا اور ایچ بیل کے ساتھ ساتھ دوسرے تمام بینکس نے لیڈ کیا لیکن ایم سی بی اور یو بی ال نے تھوڑا تھوڑا لیک کیا لڑکھڑاتا ہوا ان کا بہیویر دیکھا گیا ٹوارڈ کلوزنگ اور ان کی جو آل ٹائم آج کی جو انٹرڈے ہائی تھا وہاں تک ٹاپ شیرز پر ہم بات کرنے سے پہلے اس سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایمینڈمنٹ جو کہ کمیشل بینکس کے بار ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو بینچ مارکہ ہے پولیسی ریٹ کا شرح سود کا ان کیس کے اگر پندرہ پرسنٹ جو کہ مجودہ لیولز پر ہے اور اس سے نیچے ڈیڑھ پرسنٹ میکسیمم وہ لاغو ہوتا تھا تمام ڈیپوزٹرز پر تمام پولیسی ہولڈرز پر کہ اتنا کم از کم ان کو پرافٹ دینا ہے کمیشل بینکس نے لیکن اب اس نے ایمینڈ کیا ہے تمام یہ جو کٹیگریز کے کاؤنٹ ہولڈرز ہیں کارپریٹ کمپنیز گورنمنٹ انسٹیوشنز ڈیپارٹمنٹس اب وہ ان پر یہ شرط نہیں لاغو ہوگی اپنی مرضی سے اس پولیسی بینچ مارک کے نیچے کہیں وہ ڈیٹرمن کر سکتے ہیں ان تمام سٹیک ہولڈرز کا کیا ریٹ آف ریٹرن رہے گا اور اس کو بہت پوزیٹیو لیا کمیشل بینکس نے آج ایک بار پھرسے جہاں پر اوورال اوورال بازار کی جو آؤٹلوک ہے بینک کی وہ بدلی ہے اور اب کل آج تو پینک تھا کل بھی پینک تھا اکسٹریم پینک تھا بازار میں کل ہم تو اکو کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ آرموسٹ ستر پرسنٹ کے جھیرز سیکٹرز جو کہ آج اس پینک بائنگ کا حصہ بن گئے اپنی راہیں جدا کریں گے ڈائیورج ہوں گے اس ٹرینٹ سے جو کہ آج انہوں نے وقتی طور پر اپنا لیا تھا آہ ٹاپ شیئرز میں اگر ہم بات کریں تو آج کے ٹاپ شیئر میں ایچ بی ایل آؤٹسٹریننگ کلوسنگ اس پوری ریلی کی بلند ترین سطح اپ سائٹ پوٹنشل اب اگلا پاسیبل ٹارگٹ ایک سو اسی روپے کی سطح جبکہ اس بریچ کے بعد دو سو بیس روپے کا لیول بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے چونکہ ایک پاسٹیو ایفیکٹ ہے اس امینڈمنٹ کے بعد اور اینویل کلوزنگ ہے گو کے اینویل کلوزنگ فرٹلائزر سیکٹر کی بھی ہے لیکن وہاں پر اتنا بھوم ہمیں نہیں نظر آ رہا جتنا ان شیئرز میں ہیں اور یہ شیئرز جو کہ آج ٹاپ شیئرز ہم نے سیلیکٹ کیے ہیں آہ وہ تمام اس کرائیٹیریے کو میٹ کرتے ہیں جو کہ ایک ٹرینڈ ہے ٹرینڈنگ ہے سینٹیمنٹ سٹرونگ ہے اور ایک بھوم ہے رسک انڈر کنٹرول ہے ایس کمپیر ٹو فرٹلائزر سیکٹر آہ اس کنیکشن میں ان کیس یہ کمیشل بینکس بیلو آہ دا بینچمارک کچھ ایسے لیول کو سیٹ کرتے ہیں اپنے ان تمام کسٹمرز کے لیے لیکن یہ جو آؤٹلوک چینج ہو رہی ہے انٹرس ٹیٹس کی گرنا مزید ایکسپیکٹیشنز ہیں ڈیسمبر کی آہ ریویو میں سٹیٹ بینک آف پاکستان ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا فگر رہے گا نیویمبر کا کنزیومر پرائس انڈیکس کا آہ گرا دے گا آہ دو سو بیسس پوائنٹس یا کم از کم ایک سو پھچاس بیسس پوائنٹس اس تمام سینریو میں اب یہ جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں خاص طور پر آہ کارپریٹس کمپنیز کے جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں آہ ڈیپاؤزٹ ہے ان کا اور انہوں نے آہ ڈیپاؤزٹ آہ ان کی کرنے کی سب سے بڑی وجہ تھی وہ کنٹریکشن تھی اکاؤنمی میں اوورال اور جب یہ سینریو سائیکل چینج ہو رہا ہے آہ لور آہ ڈاؤن سائیڈ موو کر رہا ہے شرعہ سود کا سائیکل تو اب شاید وہ موبیلائز ہوں آہ کہ ہم اپنے یہ فانڈز جو کہ بینکس میں پڑے ہوئے ہیں اس کو ایکسپینشن میں آہ اپنی کمپنی کی پرڈکٹ کی سروس کی ایکسپینشن میں استعمال کریں چونکہ اب سیچویشن کافی بدل گئی ہے فیوریبل ہو رہی ہے تو آہ اس کا انخلاب بھی توقع کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی سیچویشن آگے چل کر ہمیں کافی کلیر ہوگی لیکن چونکہ انویل کلوزنگ ہے اور اس کنیکشن میں چونکہ بھاری پی آؤٹ تھا اور دوسرا ہمارا سٹاک اسکریب بینک جو کہ کل اپنی کلوزنگ سے بہت ریٹریٹ کیا تھا اس نے پھر آج اڑان بڑی کیپ دیکھا گیا دوہزار آٹھ آٹھ کے بعد کی بلند ترین کلوزنگ تھی سٹاک کی آج کی آلماسٹ سولہ سال کی بلند سطح پر بند ہوا جو کہ پینتیس روپے گیارہ پیسے کی ہے اپسائیڈ پوٹینشل اگلا ٹارگٹ چوالیس سے چیلیس روپے کی سطح پر دیکھا جا سکتا سٹاک میں نمبر تھری بینک آف پنجاب آج وولیم لیڈر کی لسٹ پر نمائی دیکھا گیا گیارہ کروڑ سنتالیس داگ شیئر سے بڑا کام ٹریڈ ہوا سٹاک میں اور کیپ بھی دیکھا گیا اپسائیڈ پوٹینشل آٹھ روپے اور یہ مائنر ریزیسنس لیول ہے اس کی بریچ کے بعد ڈیفنیلی ہم نو روپے پچاس پیسے یا دس روپے کی سطح سٹاک میں دیکھ سکتے ہیں ایک شارٹرم یا نیر ٹرم کے ٹائم پرسپیکٹر میں نمبر فور بینک مکارمہ دو روپے اٹھ سٹھ پیسے کی کلوزنگ تھی اور اچھا والیم دیکھا گیا تین کروڑ بہتر لاکھ شیئر کا کام تھا سٹاک میں آج اپسائیڈ پوٹینشل منیمم تین روپے ساٹھ پیسے کی سطح پر آلموسٹ ریک روپے سٹاک میں گھنجائش موجود ہے ایک نیر ٹرم کے ٹائم پرسپیکٹر میں بینک الفلا سٹاک نمبر فائیو آج اکاسی روپے چینوے پیسے کی کلوزنگ تھی سٹاک کی اپسائیڈ اس کا پوٹینشل آلموسٹ آل ٹائم ہائی جو اس سے پرسیڈنگ اس نے پوسٹ کیا تھا وہ ایٹی سیون ٹو ایٹی ایٹ روپے کا ہے بہت قریب پہنچ چکا ہے اور ان کیس کے یہ بریچ آؤٹ ہوتی ہے تو ہم سٹاک میں ایک انچارٹر ٹیٹری دیکھیں گے اور اس صورت میں سٹاک کی اپسائیڈ روم کافی بڑی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے والیونس میں آج دیکھیں تو بازار کا ڈیٹا کچھ خاص نہیں بدلا صرف ساڑھے تین پرسنٹ کا اضافہ ہوا کل کے والیمز میں اور آج کے والیمز میں ایک ارب انچاس کروڑ شیز کا کام ہوا آج کل کے ایک ارب چوالیس کروڑ شیز کے مقابلے میں کل آج چار سو پچاس شیز میں ٹیٹ تھا کل کے چار سو پچپن کے مقابلے میں لیکن یہ جو بائنگ تھی پینک بائنگ تھی تین سو چوون شیز میں اضافہ صرف اکاون شیز کی قیمتوں میں کمی اور پنتالیس شیز آج انچینج دیکھے گئے ہیں لیکن کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیٹا یکسر اس کی صورتحال بدلی ہوتی ہوئی نظر آئے گی ہمیں لیکن جو آج بدلاؤ دیکھا گیا کل کے پانچ لاکھ تائیس ہزار ٹوٹل نمبر آف ٹیٹس کے مقابلے میں جو کہ پینک پینک سیلنگ کی صورت میں دیکھی گئی تھی آج وہ کم ہو کر چار لاکھ پچاس ہزار کی سطح پر محدود ہوئی کچھ ٹاپ ڈیولپنگ سٹوریز پر اگر ہم بات کریں تو اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر کی لینڈنگ ہے کمیشل بینکس کی اس میں تیزی دیکھی گئی ہے ایک ہفتے کے اندر ایک سو چینوے عرب روپے کا اضافہ دیکھا گیا ہے سیکیورٹی لیزنگ کمپنی سیٹل کر رہی ہے اپنی تمام لائیبیلٹیز کو اور یہ اس کو ایکسپیکٹڈ ہے کمپنی مینجمنٹ کو بہت جلد یاد رہے کہ سیکیورٹی لیزنگ اس وقت سٹریڈنگ اس کی سسپینڈ ہے آلموسٹ ایک روپیہ ریٹ تھا اس کا جب لاؤس ٹائم ٹریڈنگ سسپینڈ ہوئی تھی کمپنی کی ہینو موٹرز نے اس کوارٹر میں زبردست بھوم دکھائی ہے کوارٹری ریزلٹ میں بہت تیزی دیکھی گی بہتر اشاریہ چار میلین روپے کا پرافٹ تھا اور یہ پرافٹ بڑا پرافٹ وجہ بنا اس کی سٹرانگ سیلز کی بدولت ہے گورنمنٹ ایک آہ کنسیڈر کر رہی ہے آلموسٹ دسمبر آہ کی مہینے کے لیے پاور ٹیرف کو چھبیس آہ پیسہ بڑھانے کے بارے میں ابھی ابھی اس کو آہ اس کا سوچ بچار کر رہی ہے ریٹ کو بڑھانے کے لیے جبکہ آہ کمیشل بینکز کے جو لون ہے چوارٹس آہ پرائیوٹس آہ سوری آہ کمیشل بینک کی لینڈنگ جو ہے بینک لونز کی آٹو سیکٹر کے لیے اس میں اکتوبر کے لیے ٹین پوائٹ سیون پرسنٹ کی کمی دیکھی گئی ہے لو آہ اس کی آہ جو دیکھی گئی یوٹیلائزیشن اکتوبر کے لیے حالانکہ لو انٹریس ریٹس کافی پرامسنگ ہے لیکن جو پرچیزنگ پاور ہے کنسیومر کی چوارٹس آٹوز وہ ابھی شاید اس لیول تک امپروو نہیں ہو پائی دوستو آج کے پروارہ میں اتنا ہی کال پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئی خبروں نئے تذہیر اور نئے شہز کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اچازہ دیجئے خدا حافظ